سواغت ہے آپ سبھی کا آج کے ہمارے اس ویڈیو میں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو سوائم ساہتہ سمہو کے انترگت ایک نئی نوکری جو کی دوہجار تیس سے لے کر دوہجار چھبیس تک کے سمہو میں ملنے والی ہے تو اس نوکری کے بارے میں پوری جانکاری وستط روپ سے آپ سبھی کو بتانے والے ہیں یہاں یوجنا کیا ہے اور اس یوجنا کو کب شروع کیا گیا اس یوجنا میں آپ کو کتنا ماندے ملے گا یوجنا کا نام کیا ہے اور سمہو میں اس نوکری کو کون دیدی کر سکتی ہے سب سے پہلے ہم اس یوجنا کا نام آپ کو بتا دیتے ہیں تو اس کا نام ہے ڈرون سکھی جی ہاں آپ سبھی کو بتا دے سمہو میں ملنے والی ہے نئی نوکری جو آ رہی ہے اس کا نام ہے ڈرون دیدی یوجنا یا پھر اس کو ڈرون سکھی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو بھی دیدی اس نوکری کو کرے گی اس کو ڈرون سکھی کے نام سے جانا جائے گا ماندے ہم نے آپ کو اس تھمنیل پر ہی بتا دیا ہے کہ پندرہ ہجار روپے پرتی مہا ماندے دیا جائے گا ایسا ہی بتایا جا رہا ہے اگر آپ اس نوکری کو کرنا چاہتی ہیں تو سمہو میں اگر آپ جڑی ہیں تو اس نوکری کو کر سکتی ہیں چلیے ہم آپ کو وسترت روپ سے اس نوکری کے بارے میں جانکاری سمجھا دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ڈرون دیدی یوجنا کیا ہے تو دیکھئے ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کی ادھیشتہ میں کیندری منتری منڈل کی ایک بیٹھک میں پندرہ ہجار مہلا سویم سہتہ سمو کو ڈرون اپلبد کرانے کی ایک کیندری یوجنا کو منجوری دی گئی ہے جس کا نام ہے ڈرون دیدی یوجنا اس یوجنا کے مادھیم سے مہلا سویم سہتہ سمو کو کرش کے استعمال کے لیے کسانوں کو قرائے کے طور پر ڈرون اپلبد کرائی جائے گا یہ ڈرون کرش کار ارورکوں کے چھڑکاو آدھی کے لیے اپیوگ میں لیے جائیں گے مہلا سویم سہتہ سمو ڈرون یوجنا کے تحت یہ ڈرون دوہجار تیئس دوہجار چوبیس اور دوہجار پچیس دوہجار چھڑکے دوران مہیا کرائے جائیں گے مہلا ڈرون پائلٹ کو اس یوجنا کے تحت ہر مہینے ماندے بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ مہلا ڈرون سکھی کو پرسک چھڑ بھی دیا جائے گا تو مطلب کہ جو دیدی ڈرون چلانے کا کام کرے گی اس کو ڈرون سکھی یا ڈرون پائلٹ سکھی کہا جائے گا اب چاہے ڈرون پائلٹ سکھی سے آپ اس کو سمبودھت کریے یا ڈرون دیدی کے نام سے سمبودھت کریے یا پھر ڈرون سکھی کے نام سے سمبودھت کریے یہ الگ الگ نام ایک ہی پدکے ہیں تو ڈرون سکھی یا ڈرون دیدی یوجنا کے انترگت ڈرون سکھی جو دیدی بنے گی وہ سمو کی دیدی ہی ہوگی اس کو ہر مہینے ماندے دیا جائے گا اس کی ٹریننگ کرائی جائے گی کہ ڈرون کیسے آپ کو اڑانا ہے چلانا ہے کیونکہ ڈرون جو ہے وہ اڑایا جائے گا اور ڈرون سے کھیتوں کی نگرانی بھی کی جائے گی ڈرون سے کھیتوں میں جو اروارکادی ہے ان کے چھڑکاؤں کیے جائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے کھیتی کو کیا جا سکے تو کل ملاکہ ایک جو ہے کسانوں کے لیے یہ بہتر ہے کسانوں کو قرائے کے طور پر ڈرون بھی اپلبد ہو پائیں گے اور ڈرون سکھی اس کو چلائے گی تاکہ وہ جو کسانوں کی مدد کر سکے ان کے کھیتوں میں چھڑکاؤں رکھوالی آدھی کے لیے تو یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یوجنا کیندری یہ یوجنا ہے اور پدھان منتی جی کے دورہ شروع کی گئی ہے اس یوجنا میں دوہجہ چھبیس تک کے آپ لوگوں کو ویکنسی ملنے والی ہے اس یوجنا میں آپ کو ماندے بھی ملے گا اور بہت آرام کا کام ہے مطلب آپ کو ڈرون چلانے کا کام کرنا ہے تو ڈرون سکھی یا ڈرون پائلٹ سکھی کے روپ سے آپ کو کارک کرنا ہے اس یوجنا کے انترگر جو ڈرون ہیں وہ محلہ سویم سایتہ سموہ کو پردان کی جائیں گے اور سموہوں سے یہ ڈرون کسان کرائے سے لے سکتے ہیں اور ان کو چلانے کا کام کرنے کے لیے جو ڈرون سکھی ہے وہ بھی جائے گی اور ڈرون اڑانے کا کام کرے گی کسانوں کے لیے جس کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ڈرون سکھی کو ہر مہینے پندرہ ہجار روپے دیے جائیں گے اب آپ کے مند میں ہوگا کہ ڈرون سکھی جو ہے اس کے لیے یوگتہ کیا ہوگی تو آپ کو بتا دے کہ ڈرون سکھی کے لیے یوگتہ ہیں سب سے پہلی یوگتہ ہے کہ آپ سویم ساہتہ سموہ سے جڑی ہونی چاہیے آپ کا سموہ جو ہے وہ گرام سنگٹھن سے جڑا ہو اور گرام سنگٹھن جو ہے آپ کا وہ کلسٹر سے جڑا ہو اس کے علاوہ آپ کم سے کم ہائی سکول انٹر تک پڑھی ہونی چاہیے باہر جانے آنے کے لیے آپ کو روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے ڈرون اڑانے میں آپ کو روچی ہونی چاہیے اس کار کو آپ اچھے سے کر پائیں ٹھیک ہے تو یہی کچھ یوگتہ ہیں اور جو بھی آپ کے اندر یوگتہ ہیں اس کا آپ کے پاس سارٹیفیکٹ ہو جیسے پڑھائی کا اگر آپ ہائی سکول انٹر پڑھی ہیں تو اس کا آپ کے پاس مارک سیٹ اور آپ کے پاس سارٹیفیکٹ ہونا جروری ہے اس کے علاوہ سموہ میں آپ جڑی ہیں تو سموہ کا سدس سے پاس بک ہوتا ہے وہ بھی آپ کا لگے گا ٹھیک ہے تو کچھ ڈاکومنٹ کا بھی آپ دھیان رکھیں جیسے گی سموہ کا سدس سے پاس بک سیچک پرمال پتر آپ کی فوٹو کاپی وغیرہ ادھار کارڈ ہے آپ کے فوٹو ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے جو آپ کے پرسنل ایکاؤنٹ کی فوٹو کاپی وغیرہ بھی لگے گی جی ہاں تو اس طرح سے ڈاکومنٹ آپ کو تیار رکھنے ہیں اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ اس کے لیے آپ کو آویدن اپنے بلوک سے ہی کرنا ہوگا بلوک پہ آپ کو نرل ایل اوفیس میں جا کر کے جانکاری کر لینی ہے جب اس کے فارم آپ کے بلوک سے بھرنے شروع ہو جائیں گے تو آپ اس میں آویدن کر پائیں گے کچھ مہاتپور باتیں اور سمجھ لیجئے جیسے کی کینڈر سرکار کے دوارہ ڈرون کی جو یہ نوکری نکالی جا رہی ہے سموہوں میں ڈرون سکھی والی تو اس میں جو پرسکچڑ ہے وہ آپ کا پندرہ دن کا ہوگا یعنی کی پندرہ دن کی آپ کو ٹریننگ دی جائے گی الگ الگ طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے گا ڈرون کیسے سنچالیت کرنا ہے کیسے اڑانا ہے اور جو محلہ سویم سایتہ سموہ سے ڈرون سکھی کے پد پر چنی جائے گی اس محلہ کو ڈرون پائلٹ کا جو پد ہے دیا جائے گا ڈرون پائلٹ یعنی کی ڈرون کو اڑانے کا کام اور اس کے علاوہ آپ کے اس کار میں کچھ مدد کرنے کے لیے سہائک ڈرون سکھیاں بھی ہوگی تو جو ڈرون سکھی پائلٹ ہوگی اس کو پندرہ ہجار روپے کا ماندے پرتی مہا دیا جائے گا اس کے علاوہ جو سہائک اگر ڈرون سکھیاں رکھی جاتی ہیں تو لگ بگ ان کو اس سے کچھ کم یعنی دس ہجار یا آٹھ ہجار کے لگ بگ ماندے بھی مل سکتا ہے ابھی پھلال ڈرون سکھی رکھے جانے کی بات کہی گئی ہے تو ڈرون پائلٹ سکھی جو رکھی جا رہی ہیں ان کو پندرہ ہجار روپے مہینے کا ماندے دیا جائے گا اب آپ کے مند میں ہوگا کہ ڈرون سکھیاں جو رکھی جا رہی ہیں یہ جو ہے کتنے پد ہوگے ایک بلوک میں کتنے ہوگے یا ایک گرام پنچائت میں کتنے پد ہوگے تو یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ لینا بہت جروری ہے فیلحال تو اس یوجنا کو نمو ڈرون دیدی یوجنا کے نام سے بھی جانا جا رہا ہے نمو ڈرون دیدی یوجنا اس سے جہاں ایک اور کسانوں کو مدد ملے گی اپنی کھیتی کو اچھے اس طرح سے کر دے گی وہیں مہلہ سموہوں سے مہلاؤں کو ایک نوکری کے پد ملیں گے اور وہیں مہلہ سموہوں کو جو ڈرون ملیں گے وہ قرائے پر چلائیں گی اس سے انکم سموہوں کو بھی ہوگی تو کئی پرکار سے فائدہ ہے اس یوجنا کے مادہم سے اور آپ کو بتا دے کہ اس یوجنا کا جو سروات بنارس میں ہو بھی چکی ہے دیدیاں ڈرون سکھی کے پد پر ٹریننگ بھی پا چکی ہے تو پرثم چرڑ کی ٹریننگ جو ہے ہو چکی ہے اسی کے ساتھ بھی آگے اور ہوتی رہے گی دو جات تیس سے لے کر چھبیس تک کے یہ جو ہے ٹریننگ پر سکھڑ آدھی مہلاؤں کو ملے گا ڈرون سکھی کے پد پر اور یہاں پر آپ کو بتا دے کہ ایک گرام پنچائت میں کتنی ڈرون سکھیاں رکھی جائیں گی تو یہاں پر جانیے گا ہر گرام پنچائت سے مہلاؤں کا ہوگا چین تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ سب ہی گرام پنچائتوں کے لیے ڈرون سکھی تیار کرنے کی قوائد ہے اور اس کے لیے دس دس گرام پنچائتوں کا ایک ایک کلسٹر بنایا جائے گا اور کلسٹر بنا کر مہلاؤں کو پرسکچت کیا جائے گا یعنی ٹریننگ دی جائے گی تاکہ وہ پرسکچڑ پرابت کر کے اچھے سے ڈرون اڑھانا سیکھ سکے اور فصلوں پر ان پر دواؤں اور ورکوں کا چھرکاؤ آگے سے اچھے سریکے سے کروا سکے تو لگ بگ اس پرکار سے آپ دیکھیں گے کہ ڈرون سکھیاں ایک نیا جو ہے یہاں پرکاریں شروع کرنے جا رہی ہیں اور پرتیک گرام پنچائت سے جیسا کہ میں نے بتایا ڈرون سکھیاں رکھی جائیں گی اور پرتیک گرام پنچائت میں ڈرون سکھی کے پد ہوگے اور دس دس گرام پنچائتوں کا کلسٹر بنا کر ان کو ٹریننگ دی جائے گی ایک ایک باری سے پرتیک ڈرون سکھی کو تو کچھ یہ جانکاری جو مل رہی ہے میں نے آپ کو ویڈیو کے مادہم سے بتائی ہے آپ سبھی لوگ جہاں جانکاری جو ہے اچھے سے اور کر لیجے گا آپ نے اپنے بلوک سے کیونکہ یہ ٹریننگ ڈرون سکھی کے شروع ہو چکی ہے اور سبھی جگہ ہوگی الگ الگ بلوک میں الگ الگ سمیہ پر ہوگی تو اپنے بلوک سے جانکاری بنائے رکھیں تاکہ آپ بھی اگر اچھک ہوں تو اس میں آویدن کر پائیں آویدن بلوک سے ہوں گے آف لائن ہوں گے سب کو جانکاری میں نے بتانے کا پورا پریاس کیا ہے پھر بھی یادی کوئی جانکاری چھوٹ رہی ہو یا آپ کے من میں کوئی پرشن ہو ڈرون سکھی کو لے کر کے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجے گا تاکہ آپ کو نئی نئی جانکاری ملتی رہے کچھ سمجھ سے میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی تھی ہمارے گھر میں کچھ ایسے کارکرم تھے جہاں میں کافی زیادہ ویست رہی لگاتا رب آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر کے رکھئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجے اور ہمارا سیکنڈ چینل ہے ایس ایس جی وائس آپ اس کو بھی جرور سے سبسکرائب کر لیجے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی جانکاری کے ساتھ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دھنیواد